بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہے آپ کی ہر دل عزیز شخصیت احمد حسن رانہ صاحب سینئر قانوندان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو ایک بیان حلفی نے پاکستان کی سیاست میں جو بہنچال پیدا کیا ہے پچھلے پندرہ سے سولہ روز اگر آپ دیکھیں پندرہ نومبر سے لے کر آج کے دن تک ٹوئنٹی فور بے سیون اس پر بات بھی کی جاری ہے ڈسکشن بھی کی جاری ہے اور بہت سارے سوالات بھی اٹھا جاری ہے لیکن سب سے اہم بات یہ چیز ہے کہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس بیان حلفی نے ایک تو اس کا جو کیس ہے وہ دالت مچا رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز بھی کر رہے ہیں تو اس پر آج لوگوں کی کنفیوزن دور کرنے کی کوشش کریں گے تو جو سوالات آپ نے بھیجی ہیں ان کے جوابات جانے کی کوشش کریں گے تو سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دیں گے جزاک اللہ جی آپ نے بلایا بڑی میربانی شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا بیان حلفی پاکستان پہنچ چکے سر آہ ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے جی سر پانچ جاتا ہے جی موتو آہ آپ تو ٹی سی اس کوریئر سروس ہر چیز آویلیبل ہے جی یعنی کہ ساتھ سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا جی انشاءاللہ اور اس آہ یہ جو سر معاملہ ہے بیان حلفی کے بعد کوئی مریم نواز سے یا نواز شیر سے کوئی رانت صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے دیکھیں جی یہ پھر سوال میرے والد صاحب سے منطلق ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کوئی سر انفرمیشن آپ کے پاس نہیں میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں سر ایک اور سوال بڑا ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب کیس میں پہلے دن آپ اپیر ہوئے اس کے بعد آہ آپ نے جو والد صاحب کے وقالے پر وہ چھوڑ دی ہے والد صاحب کو آپ پر اعتماع نہیں تھا یا پھر آپ کو اعتماع نہیں تھا نہیں جی یہ میں نے بڑا کلیرلی پہلے بھی بتا دیا ابھی بھی آپ کے چینل سے تھرو میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے لیگل ایتھکس کچھ ہوتے ہیں اور لیگل ایتھکس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اپنا پرسنل میٹر ہوئے تو یوجلی فادر یا سین اپیر نہیں ہوتے اگر دونوں میں سے کسی ایک کا کیس ہوئے یہ پرسنل میٹر میں بندہ ایگریسیب بھی ہو سکتا ہے تو تو آوائیڈ انی آہ انٹورڈ سیٹویشن in the court پریفر کی جاتا ہے کہ پرائیویٹ کانسل ہوئے اور اس میں پرائیویٹ کانسل بڑے نامور وکیل ہے لتیفہ فریدی صاحب بڑے سینئر کانسل ہیں we are highly obliged کہ انہوں نے یہ کیس لئے کہ انہوں نے فیس تو کوئی لی نہیں ہے لیکن وہ اپنا ٹائم دیں گے وہی بڑی بات ہے and me and my father and میں personally ان کے لئے ہم very thankful to mr. لتیفہ فریدی صاحب تو آپ کی معاملہ تو صاحب ان کے ساتھ چاہ رہی ہوگی صاحب نہیں میری نہیں ہے کیونکہ وہ direct آہ رانمہ مشویم صاحب اور لتیفہ فریدی صاحب خود جسکس کر رہے ہیں کسی قسم کی تھوڑی بہت نہیں جی وہ دو اتنے سینئر کانسلن کے ان کو میری آہ اتنے ینگ لوئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بطور قانون نام صاحب confident ہے لتیفہ فریدی صاحب پر obviously جی اتنا بڑا نام ہے میں ان کی کیا ہے ان کی ان کی ان کی ایکسپیرینس ہی ساٹھ پچاس ساٹھ سال کے میری تو عمر نہیں اتنی تو دوسرا یہ چیز ہے کہ اب یہ سات طریقوں سرجو سماعت ہونے جا رہی ہے اب اس میں بہت ساری سوالات بھی اٹھایا جا رہے ہیں شکوک و شبات کا اظہار بھی کیا جا رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ آپ confident ہے کہ بھئی ہم یہ مقدمہ جی جائیں گے یا دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بیان الفی پیش نہیں کیا جاتا original جیس کی بات کی گئی ہے تو جو ان کو رہنہ صاحب کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے تو اس سوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں میرے والے صاحب ایک ریٹائٹ جیج ہے انہوں نے جب ایک ایفیڈیویٹ سوان کیا ہے تو اس کی consequences بھی سوچویں گے جس میں اتنا ٹائم لگا ہے ساڑھے تین سال اپنی ساری زندگی کی عزت ان کی دعو پہ ہے آپ نے خود کہا کہ وہ جیل بھی جا سکتے ہیں تو نہیں 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 دیکھیں نہیں نہیں آپ نے سوال کیا ہے نا تو یہ سب کچھ انہوں نے سوچا بھی ہوئے گا جس میں ان کو ساڑھے تین سال لگیں کہ اگر میں یہ پروو نہ کر سکا تو یہ دیکھیں بہت بڑا ایک چیز ہے یا ایک کوئی وہ کوئی ایسے بندینی جسے کوئی جانتا نہیں ہے ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہوئیں گے یا بھائی اور بیٹھیں وہ بھی جانتے ہوئیں گے ان کا نام ماشاءاللہ ہے تو ان کو اپنی ساکھ اپنی عزت ایڈ سٹیک انہوں نے رکھی ہے ایک سچ کے لیے اب وہ سچ سامنے آگیا ہے اب اس میں ہمیں پوری کورٹ پہ توقع ہے کہ یہ ایک کنٹیم پروسیڈنگ ہے اس میں ڈیسیزن کوئی ایس سچ نہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس میں بسپوزل کی طرف جائیں گے میری جو لگ رہا ہے کہ ڈائریکشن جو ہوں گی کہ جی تنبی کیا جائے گا کہ نیکس ٹیم بی کیرفل کہ جی کوئی رپورٹنگ کرنے سے پہلے جہاں 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 اس کا نام انوالڈ ہوئے کیونکہ اس پہ ادارے انوالڈ ہوتے ہیں اور جو بھی ادار ہے جو بھی ہائی کورٹ ہے ڈسٹرک کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے میرے لئے بہت ہونڈرپل ہے اور اس بات پہ میں چیف جیسیزن صاحب سے اگری بھی کرتا ہوں ہمیں کوئی بروائن لگے جب انہوں نے سو موٹ اس کا آئے International waterproof package آپ بھی انہیں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور اس ٹیم ایک عدلیہ کی ساخت کا معاملہ ضرور ہے اور آپ اس کے سب سے زیادہ عدلیہ کے کیونکہ اس کی جو ساخت اگر متاثر ہوتی ہے یا ساکت کو نقصد کیونکہ اس کے سب سے زیادہ benefits کی آپ لوگ ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے آگلیہ کی ساخت کو بچانا ہے یہر میں اس کو آپ ستہ کنکلوڈ کرتا ہوں وہ کون سا تھا ورلڈ وار ٹو میں بہت فیمس بندہ ہے جس نے پوچھا تھا کہ لوگوں نے کہا جی تباہی پھر گئی ہے یہ ہو گئے انگلینڈ کا وہ تھا لیڈر مجھے اس کا نام بول رہا ہے اس نے پوچھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب کچھ تباہی پھر گیا اس نے کہا جسٹس ہو رہا ہے میں کہا جی تنہیں بولے پھر کچھ بھی نہیں ہوا اتنی بڑی بات کہ تباہی پھری ہوئی ہے ورلڈ وار ٹو چل رہی ہے اور اگر جسٹس ہو رہا ہے آپ کے ملک میں تو سب کچھ ٹھیک ہے تو میں یہ تو کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہاں ڈیلی جسٹس ہے لیکن پھر بھی جسٹس ہوتا ہے ورنہ میں خود پرسنلی کبھی کوٹ میں اپیئر نہ ہوتا اگر جسٹس نہ ہوتا میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں پھر اپنے والد صاحب کی کیس میں بیٹھ کے یہاں چیخیں مار رہا ہوتا اگر نہیں جی نائنصافی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا مجھے پورا بھروسہ ہے ہونریبل چیف جسٹس پہ اور ہونریبل اسلام آباد ہے شروع میں آپ نے بات کی ہے کہ جو میں نے سوال کیا کہ جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے تو آپ نے کہا انہوں نے سوچ سمجھ کی یہ کی ہے تو یہ جو تین سال کا عرصہ تھا یہ اسی سوچ بچار میں لگا رہا ہے بیلکل جی آپ نے بڑے اچھی طرح اس کو انکیپسولیٹ کی ہے انہوں نے سوچنے سمجھنے میں ہی یہ کہ جی میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے میری فیملی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آپ خود سوچیں میں کوئی ایسا بندہ آپ کو کبھی پہلے میڈیا پر نظر آیا تھا نہیں نظر آیا میرے پچھلے دو ہفتے سے آپ کو پتہ کہ کتنے انٹرویوز ہو چکے ہیں میری تو پوری لائف ڈسٹرب ہو چکی ہے لیکن میں مجھے آنا پڑھ رہا ہے کیونکہ میرے والد صاحب کی عزت اور ساکھ انوالو تو ان کی خاطر مجھے پھر آپ یہ نہیں دیکھنا کہ میری نیند امپورٹنٹ ہے یا میرا کام امپورٹنٹ ہے میں اس کو بھی ساست کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے میں اپنا آفیس کا بھی کام کر رہا تھا وہ میں نے اپنے لوڑکیوں گائیٹ کیا لیکن ساتھ آپ کو انٹرویو بھی دے رہا ہوں تو دونوں کام ساتھ بھی چل سکتے ہیں بلکل یہ جو ہے کہ ساتھ طریق تب پہنچ جائے گا ابھی تک تو پاکستان نہیں پوچھا بھی اس کو نہیں دیکھیں مجھے تو نہیں پتا نا کہ والد صاحب نے منگوا لیا کیونکہ وہ مجھ سے ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں میڈیا سے سب کچھ بتا دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بھائی اس سے چھپا کے رکھو اس کو تو جو بات پتا چلے گی وہ پوچھیں گے یہ بتا دے گا تو ان کا ایک اپنا طریقہ ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہیں وہ کیوں اس طرح چل رہے ہیں کیونکہ میڈیا پر آپ کو پتا ہے میرے کچھ بیانات کو ڈسٹورٹ بھی کیا گیا کبھی کر لوگوں کو سچ حضب نہیں ہوتا سچ کو ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے تو وہ ڈسٹورٹ کیا گیا تو اس کی وجہ سے ہی کل آپ نے نوٹ بھی کیا شاید آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ کے والد صاحب سے کچھ سوال کئے تھے تو انہیں کہا میں ان کے سوال کے سارے سوالات کے جوابات کوٹ میں دوں گا میں ادھر نہیں میڈیا پر نہیں دوں گا میں میڈیا ٹرائل نہیں اس کے اس کو بندے اس کی وجہ ایک اور چیز ہے کیونکہ رابط سروید رشید صاحب تھے مقصور علی خان صاحب کے کروگرام میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر وہاں رانہ صاحب بیان الفی اوریجنل جمع نہیں کروا پاتے یا کیونکہ سب سے زیادہ بینیفیشری تو مسلم لیگ نون ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے تو اس کا جو نواز شیف کی ساتھ ہے مریم نواز کی ساتھ ہے تو انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر کیا ہوتے عدالت میں وہ مکر جاتی ہیں بیان الفی لے کے جاتی ہیں یہ ان کا ایڈے کا ہمارا ایشو نہیں ہے دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو کلیئر کر دوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کیس سے کیا ہونا اس کیس سے اس ایفیڈیوٹ سے ادھر کچھ نہیں ہونا کیونکہ اس ایفیڈیوٹ سے کوئی ہماری کوٹس کو میں لمعاف کرے کوئی یہ بولے کہ ہمارے ججز بھی کیوں ہیں کوئی نہیں جی ہمارے ججز میں بڑا ایک میں بڑا کلیئر بتاتا ہوں بڑا کیٹیگورکلی بتاتا ہوں کہ سارے ججز نہیں کچھ بلیک شیپس ہوتی ہیں وہ ہر دپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں اور ہمارے جسٹس پہ آپ لوگ کو فیت رکھنا چاہیے میں لوگ روز ان کوٹس میں پیر ہوتا ہوں اور مجھے اپنی کوٹس میں پورا فیت ہے پھر سیکنڈ کوئیشن کریں میں تو جوش و خروش میں بھول گیا تھا جب آپ کہہ رہے کہ میں اس پر اتماع ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اریجنل یہ ثابت ہو جاتا ہے اریجنل یہ ایسٹیو بین الفی ہے تو پھر تو اس کے یہ ہے کہ ساکر نصار صاحب ہاں اب آپ کا سویسٹن میں سمجھ آگیا ہے اس کی لڑیاں کہاں تک جاتی ہیں اب یہ تو شروع ہے کہ اس کے تانے بانے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں سب سے پہلا تو یہ آئے گا کہ نواز شریف صاحب کو ڈسمس کرنے کے بینیفیشری کون تھے بینیفیشری ہونے سے لیکن ان کی جو سزائیں ہیں سار میں سزائیں دیکھیں سزائیںوں کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں سزائیں ریفرنس بنیں آپ سن لے نا ریفرنس بنتے ہیں اور وہ چلتے ہیں وہ سارا ڈاکیمنٹڈ ہے وہ سزائیں یا ایکوٹل وہ سارا اس ایویڈنس پر ہونے جو نیپ کورٹ میں ہو چکا ہے ان کا ان کیسز سے لینا دینا بلکل ہونے صحیح کا ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ان کے خلاف کرپشن نہیں ثابت ہوتی اور کچھ نہیں ثابت ہوتا تو وہ بری ہوئیں گے نواز شریف صاحبہ مریم صاحبہ اور اگر سٹیٹ پروف کر دیتی ہے اپلیٹ کورٹ میں ایک ہائی کورٹ ہے ہونربل ہائی کورٹ ہے پاکستان کی ان کے خلاف کوئی شوائد لیا دیتے ہیں اور وہ کڑیاں اس میں ہوتا ہے کرمل کیس میں ہوتا ہوتا ہوں چین آف ایونٹس کو ملانا ہوتا ہے اگر اس میں کوئی بریک آگئی تو بینفر اف ڈاوٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایکیوز کو جاتے ہیں تو وہ بینفر اف ڈاوٹ جو ہے اس کیس میں نواز شریف صاحبہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو جائے گا اب بینفر اف ڈاوٹ اس کیس میں میں آپ کو بتا دوں ہزا لوئر کافی ہیں لیکن میں بھی اس پر ڈسکشن نہیں کروں گا کیونکہ میرے سامنے نہ فائل ہے نہ وہ دونوں میرے کلائنٹ صاحب ایک اور چیز آپ سے جانا ضروری ہے اعتضاد احسن صاحب نے رات بات کی ہے اشن شیف کے پروگرام میں بھی کی ہے ایک اور پروگرام میں بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانہ صاحب لندن میں موجود تھے تو اس وقت ان کو اس لیے یہ بیان الفی ان سے لیا گیا ہے یا یہ نوٹرائز کروائے گیا ہے کیونکہ وہ دراصل ساکر مصار کی جو آڈیو ہے شریف خاندان اس کو اصلی ثابت کرنے کے لیے یہ بیان الفی ان سے یہ سین کروائے گیا ہے دیکھیں آپ نے اعتضاد صاحب کا نام لیا ہے وہ بڑے سینئر کاؤنسل ہیں میں بڑا محتاط آپ کے بولوں گا کہ انہوں نے کرمینل کام اتنا نہیں کیا کرمینل میں باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ایویڈنس ریکوائیڈ ہوتی ہے ٹرائل چلتی ہے انکوائری ہوتی ہے ایویڈنس ہوتی ہے کروس اگزیمنیشن ہوتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے وہ کیسے کنکویجن پر پہنچ گئے ہیں ابھی تو کوئی جیڈیشل انکوائری ہوئی ہے آڈیو لیک پہ کوئی نہیں ہوئی نا میری لحاظ سے ابھی تک تو پھر بہت جلدی انہوں نے کہ ان کو سب کو کیا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے بیریسٹر صلاح الدین صاحب نے ایک پٹیشن فائل کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اتنے ایونٹس ہو چکے ہیں اور اتنے ایفیڈیویٹس آ چکے ہیں شوقت عزیز صدیقی صاحب نے بھی یہی کہا تھا جو اس ایفیڈیویٹ میں لکھا ہے تو اس پر تو اب جیڈیشل انکوائری نہیں چاہیی کہ یہ آڈیو لیک اگر ہے ساکر بنیسار صاحب کی تو پھر ان کے ساتھ تو جنہوں نے ایشو کیوں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے بات سو سمپل اس کو کمپلگیٹ کیوں کر رہے ہیں زیادہ لوگ اچھے ایک اور یہ ہے کہ سیاسی علکوں میں یہ بھی اب تاثر سامنے آ رہا ہے کہ لطیف افریدی صاحب جو ہے وہ نواز شریف کو سپورٹ کرنے والے ہیں لطیف افریدی صاحب نواز شریف کو سپورٹ کرنے والے ہیں کس لحاظ سے یعنی کہ ایزے سیاسدان اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سیاسی علکوں میں یہ تاثر ہے نہیں تو لطیف افریدی صاحب کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے نہیں پارٹی نہیں ہے لیکن ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے آپ اس سنس میں کہ آپ جیسے پارٹی نہ ہونے کے باوجود بھی کسی کو آپ ایزے دیکھیں ایک نظریہ کو سپورٹ کرنا الگ چیز ہے اب میں آپ کو ذرا پولٹکس کے بارے میں بھی تھوڑا بتاکا لیکن میں آپ اگلے سوال لے لیکن آچھا پلیز تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہیں ریکمینڈ تو نہیں کیا گیا لطیف افریدی صاحب مریم نواز کی جانب سے میں اب آپ کو ایک بار داتا ہوں آپ نے رانہ مقبول صاحب کا نام سنو بڑے مشہور سینیٹر ہیں ان کا میں وکیل ہوں اس کا کیا مطلب میں پی ایمل لون کا وکیل ہوں چلیں اس کو بھی چھوڑیں میں جب اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بنا تھا میں پی ایمل لون کے دور میں بنا تھا اس وقت شباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو میں چیف منسٹر صاحب کا لائر بنا تھا یا کہ میں شباز شریف صاحب کا لائر بنا تھا یا کہ میں پروینس آف پنجاب کا لائر بنا تھا میں پروینس آف پنجاب کا لائر بنا تھا اسے ان اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ پولیٹیکل ہوتا ہے یعنی کہ کوئی رکمنٹ نہیں کیا گیا میرے میں جی جی مجھے نہیں مجھ سے پوچھا ضرور گیا تھا اور میں بتا دوں آج تک مجھ سے لوگ پہتے ہیں اس سے پہلے آپ کیوں نہیں بنے اس سے پہلے بتا دوں ایک اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی تنخواہ تھی ڈیڑھ لاکھ اور جب میں بنا تب ساڑھے پانچ لاکھ ہو گئی تھی میرے بچوں کی فیس آتی ہے چار بچوں کی دو مہینے کی ایک ساتھ ڈیڑھ لاکھ کیا میں ڈیڑھ لاکھ والی جوب لے سکتا تھا نہیں لے سکتا تھا ساڑھے پانچ والی میں تو میں اپنے بچوں کا خرچہ یہ دیکھیں لطیف افریدی صاحب is a big name میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ لطیف افریدی صاحب is a big name in law بہت بڑا نام ہے آپ جا کے فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ باہر اسوسیشن رہ چکے ہیں جی for god's sake وہ میرے والی صاحب سے بھی سینئر ہیں ان سے تو سینئر موسٹ بندے ابھی آپ کو ملیں گے نہیں پوری باہر میں ہماری لیگل فریٹینٹی میں وہ تو پورے ایک انسٹیوشن ہے لطیف افریدی صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ افوا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں obviously اب جو ہماری تو اسوسیشن اب جس سے بھی کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی نتانے بانے نکالیں گے حجر صاحب یہ ایک اور چیز ایک بات بتا دوں لائم لائٹ میں نے رہنے کا یہی سب سے بڑا نقصان ہے آپ کو چھینگ بھی آئے گی نا تو اس سے بھی کوئی چیز نکل آئے گی کوئی چیز نکل آئے گی